بھارتی فوج نے آرمی گوڈویل سکول کو پوارا میں کوویڈ کیئر مرکز قائم کیا ہے واضح رہی کہ کرونا وائرس سے لڑنے میں فوج محکمہ صحت اور سیول انتظامیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہی ہے اسی زمین فوج نے آرمی گوڈویل سکول کو پوارا میں کوویڈ مرکز قائم کیا اور طبعی عملہ کی تائناتی عمل ملائی مزید جانکاری کے لیے دیکھیں پی رابط کی ایک خاص ریپورٹ مرکزubers کے لیے دیکھیں پای ملائی ٹ ڈیو وجہ علیہ شکر میں یہاں ایک شکریز کی جہاں انہیں 50 بیٹڈ ہسپٹل کوویٹ ہسپٹل جو ہے یہاں پہ اس کا نرمان کیا اسٹیبلش کیا ہم سیول ایڈمیسٹریشن اور عوام قبوارہ کی عوام کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ایڈیشنل فیسیلٹی ہمیں یہاں پہ اس دوبردراز اور بارڈر ڈسٹک میں کریٹ ہوئی ہے جو بھی ان کی ساتھ آفیسرانیس میں ساتھ رہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ایک ایک سی فیسیلٹی ہے جو اس وقت کی نیڈ اور ضرورت ہے اور اس وقت انہوں نے آگے آگے یہ عوام کی خدمت کے لیے ایک ایسا آدارہ ایسٹیبلش کیا جو بہت ہی ضروری تھا آرمی گوڈویل سکول وائن کپوارہ میں بیٹھے ہیں یہ آرمی گوڈو سکول وائن ایک پی بیسی سکول ہے بارڈوی تک سالے تین سو بچے ہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے سکول سارے بند ہیں اور جب تک حالات بہتر نہیں ہو تو سکول بند ہے تو سکول کی ایک انفرسٹرکچر جو آویلیبل ہے یہاں پہ ساری فیسیلٹیز ہیں اچھے رومز ہیں وائنٹی لیٹڈ رومز ہیں وارت رومز ہیں تو ہمیں ڈریکشنز ملی ہمارے ہائر ایڈکورٹر سے گور کمانڈر جنیل پاندے ساہب ہمارے جیو سی ساہب جنرل ڈی ایم بی کرشن ساہب اور ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے سٹاپ اور کمانڈر دھتا ساہب ان کے طرح میں ڈریکشنز ملی کہ ہمیں اس کو ایک کوویڈ فیسیلٹی میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ آرمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جوان اور آوام کا جو کنیکشن ہے وہ بہت پرانہ ہے اور کپوڑا میں تو بہت ہی اچھا ہے ہم لوگ ایک ہی بریوار کے لوگ ہیں تو ایک یومن اور سوشل ریسپانسیبیلیٹی کے تحت ایک انفرسٹرکچر جو آویلیبل ہے اس کا استعمال کپوڑا کے لوگوں کے لیے کیا جائے یہ سوچ ہمیں ڈریکٹ کیا گیا اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا جب ہم نے ڈی سی صاحب کو اپروچ کیا یہ وہ بری کائنڈ اور بری سپورٹیب اپ دی انیشیٹیو انہوں نے کہا کہ آپ بڑھئے اور ہماری طرف سے سیویل ایڈمیسٹریشن کی طرف سے سی ایم او ساپ کی طرف سے پورا آپ کو سپورٹ ملے گا اور ہم مل کر کے ایک ایسی فیسیلٹی بنائیں گی اگر ضرورت پڑے تو پوڑا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی